یہ جی یہاں پہ سفاری فوڈ کوٹ ہے لوسٹ ورلڈ ہے مونکی مینیا ہے کیا اندر رش لگا ہوا ہے اتنی دنیا آئی ہو گیا ہے دھولے کامر لوگ زیادہ ہیں اور اس لئے جیلو اور گیا پارٹی کے اندر مو اور فول انجوائے ہو رہے ہیں لہو جی یہ جی لوگ بیٹھے ہیں ہیں گاڑی کے اندر اور گاڑی کے اندر لے کے گئے ہوئے ہیں ہارٹیفیچر ڈینسور بنائے ہوئے اور وہ پوری حرکت بھی کر رہا ہے اس کے دعاں دیکھئے اسلام علیکم جی امیدہ آپ ٹھیک ٹاک ہوں گے میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنی یوٹیوب ایک مور ویڈیو میں آج ہم آئے ہوئے ہیں سفاری پارک میں جیسے کہ آپ میرے پچھے رش بھی دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ لوگ آئے ہوئے کیونکہ آج عید کا دوسرا دن ہے اور ماشاءاللہ ہر بندے کی ہی کوشش ہوتی ہے کہ وہ فیملی کے ساتھ کسی ایسے مقام پر جائے جہاں پہ اس کو سب کچھ دیکھنے کے لیے مل جائے یہ سفاری پارک مجود ہے ریونڈ روڈ پہ مفتیاں جو کے قریب ہے اور شہر سے تھوڑا باہر ہے لیکن آ سکتے ہیں آپ آرام سے اچھا یہاں پہ اب سفاری پارک میں کیا کیا چیزیں مجود ہیں جیسے کہ مینلی تو یہ سفاری پارک مشہور ہے لائن سفاری کے لیے آپ کو یہاں پہ گاڑی مل جاتی ہے جو کہ پورے جنگلے میں پیک ہے اس کی 300 روڈ پیس ٹکٹ ہے آپ اس میں بیٹھ جاتے ہیں اور لائن کے لیے ایک سپیشل جگہ بنائی ہوئی ہے وہ گاڑی وہاں چلے جاتی ہے اور آپ کو لائن دیکھنے کو مل جاتا ہے اس کے علاوہ بچوں کے جھولے بھی موجود ہے مختلف قسم کے جانور بھی موجود ہے ایک اندر جھیل بھی موجود ہے تو انشاءاللہ چلتے ہیں جو میکسیمم کوشش کریں گے جو بھی کور ہو سکے گا اس میں آپ کو دکھائیں گے اچھا جی یہ پارہ کا مین گیٹ ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے رینومیشن کرنے کے بعد گیٹ بھی بہت خوبصورت بنا دیا ہے آج عید کا دوسرا دن ہونے کی وجہ سے تبائی کا راش لگا ہوا ہے آپ لائنیاں دیکھ سکیں کتنی لمبے لائنیاں لگی ہوئی ہیں گاڑیوں پر گاڑی آئی ہوئی ہیں ہم خود پچھلے کو یہ آدھے گھنٹے پونے گھنٹے سے پسے ہوئے تھے اور بڑی مشش سے نکل کے یہاں تک پہنچی ہیں اب بس انشاءاللہ انٹری کرتے ہیں اور اندر جا کے پھر آپ کو جاتے ہیں جیسے اندر ایٹرو ہیں تو یہ لہور سفاری میں بنا ہوئے اس میں بتا رہے ہیں جی کون سا جنور آپ کہاں سے دے سکتے ہیں یہ ٹائگر سفاری یہ لائن یہ فیش ہیں دیئرز ہیں ادھر جلے جا ہے تو الیفنٹس ہوگا رہا ہے سو اندر جا کے دیکھتے ہیں پھر اندر ہے کیا دیئرز ہی سپیشلوں نے لکھے لگایا ویکرے ٹریک سے نیچے تو نہیں ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ باقی ٹریک بنا ہوئے اور اس میں یہ جانور چھوڑے ہوئے ہیں اب اگر آپ یہ دیکھیں تو وائٹ کرر کے پیارے پیار سے شوطر موڑ گئے پیارے پیار سے یہ اپن نہیں انہیں جانور چھوڑے ہوئے ہیں اور جانور اڑنے والے باہر نہ چلے جائے تو اوپر جال لگا ہوا ہے وہ دیکھیں نا یہ اوپر اڑ بھی رہا ہے پھر انہیں دیکھیں سارے طرح سے جال لگایا ہوا ہے چلیں آگے چلتے ہیں دیکھتے ہیں دیکھیں ہمیں پی کوپ نظر آگیا ہے نیچے گھاس ہے اوپر سے پی کوپ ہے اتنا کلیر نظر بھی نہیں آ رہا ہے بس یہ چیک کریں اب آئے نا اصل کلر فول جو ہے یہ چیک کریں پی کوکس کتنے زیادہ آپ بھول ہو گئے ہوئے اور کچھے جرمڈ میں کٹھے گھوم رہے ہیں لے جی ہمیں ڈکس نظر آگئی ہیں بلیکر کی پانی میں نہ ہاری ہیں انجوائی کر رہی ہیں اپنا پورا اچھے طریقے سے یہ پیچھے دیکھیں میرے دیکھ بھی سکتے ہیں آپ فول انجوائی کر رہی ہیں لے جی بلیکر کی ڈکس دیکھیں اوہ دیکھیں ارکدے کر رہی ہے کبھی مو پانی میں ڈار رہی ہے یہ دیکھیں مزے سے گھوم رہی ہے پیچھے جو بیٹھے یہ دیکھو لے جی لو اور گیا پانی کے اندر مو اور فول انجوائی ہو رہا ہے لے جی یہ آگیا بھو بھائی ابھی اس کو دیکھیں اور جی مو پانی کے اندر اور فول انجوائی بھائی ہے ڈکس کو اپنا فول انجوائی کر رہی ہیں دیکھیں کافی زیادہ تعداد میں یہاں موجود ہے لے جی وائٹ کلر کے اور ریڈ کلر کے شدر مل پٹھے ہوئے ہیں کافی زیادہ تعداد میں یہ اوپر دیکھیں یہ کتے زیادہ ہے کٹھے کھڑے ہیں انجوائی کر رہے ہیں فول یہ والا تو بول بھی ریشور بھی مچا رہا ہے انگڑائیاں لے رہا ہے فول مزے سے پیچھے والا دیکھیں گریمی والا کیا بات ہے کیا بات نہیں جی بہت بہت زیادہ راشہ یار ہاتھ سے زیادہ راشہ اید دوسرا دن ہے یہ بھی ایک اپلی پیشن بھائی ہے یہ چیک کریں میرے پیچھے آپ کو ڈیئر نظر آ رہے ہوں گے تھوڑا سے انہوں نے پہاڑ وغیرہ پیچھ میں بنائے ہوئے نکلی سے ماؤنٹنز بنائے ہوئے اور اپن ڈیئر چھوڑے ہوئے یہ ایک اندر انہوں نے الیکٹر کار جو ہے وہ لے کے گئے ہیں ہوئے ہیں اس میں جا کے آپ بیٹھ سکتے ہیں اور ڈیئر جو ہے مصور سا جانور ہوتا ہے اس نے کون سا کچھ کہنا ہوتا ہے آپ میرے پیچھے دیکھیں میں بنائے ہوئے ہیں یہ چیک کریں نا یہ جی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں گاڑی کے اندر اور گاڑی کے اندر لے کے گئے ہوئے ہیں لوگ ذرا بہت زیادہ قریب سے ہیرنس کو دیکھ رہے ہیں ڈیئرز کو دیکھ رہے ہیں لوگ انہوں کو نا ٹکٹ ہے ٹکٹ لے کے ایسی گاڑی ہے گاڑی کے اندر یہ جنگلے میں ڈالا ہوئے اور یہ گاڑی اندر جا رہی ہے اندر لائن وغیرہ دیکھیں گے مجھے کچھ زیادہ انڈرسنگ لگ نہیں رہا میں نے نوٹس کیا کھڑے ہوگے گاڑی جا رہی ہے اور پانچ انہوں نے بس ایک چکر مار کے آ رہی ہے یہ دیکھیں یہاں سے گاڑی اندر انٹر ہو گئی ہے یہ دیکھیں یہ گاڑی اندر یہاں سے انٹر ہو گئی ہے یہاں سے وہ اندر جا رہی ہے دنیا چکریں رش چکریں بہت زیادہ لوگ آئے ہوئے جواہ کرنے کے لئے بہت زیادہ اور رائیٹ سائٹ پہ یہ بچوں کی فیورٹ جگہ آگئی ہے جولے فان دنیا ہر بچے کی فیورٹ جگہ ہے موسٹ امپورٹنٹ جو بچوں کی جگہ ہے وہاں پہ آگئے ہیں یہ پیچھے پلین لینڈ بنا وہاں مجھے دیکھ بھی سکتے ہیں یہ گیٹ بنا وہاں ایک انٹری اصل میں میرے خواہد دوسری طرف سے ہے اور تباہی کا اندر رش لگا ہو گا یار بچے آئیں اور پلین لینڈ پہ نہ جائیں میں آپ کو مزید آگے دکھاتا ہوں میں یہ چیک کریں کیا اندر رش لگا ہو گا اتنی دنیا آئی ہو گیا ہے جولے کامر لوگ زیادہ ہیں اور اس طرف اگر آپ دیکھیں یہ رائیٹ سائٹ پہ یہ لائن بھی لگی ہو یہ آئیٹ لینے کے لیے بہت زیادہ رش لگا ہو گا اندر چیک کریں اچھا جی میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں یہ سفاری کی انٹرنس ہے لائن سفاری کے لیے جو جو گاڑیاں جا رہی ہیں یہ میرے پیچھے دیکھیں لوگ آئے بھی ہوں ہیں گاڑی خالی بھی ہو رہی ہے جنگلے باری گاڑی ہے اس میں لوگ بیٹھ جاتے ہیں اور تعلان وگرے لگا دیتے ہیں اور اس کی ٹکڑ لینے کی جگہ یہ پیچھے بنی ہوئی ہے یہ سفاری انٹرنس بنی ہو اس کے اندر سے ٹکڑ وگرہ ملتی ہے اور یہ دیکھیں لوگوں کا رش بھی لگا ہویا ہے جو کہ لائن لگا کے کچھ لوگ اتر رہے ہیں جو کہ لائن سفاری دیکھ کے آئے ہیں اور کچھ لوگ جا رہے ہیں لائن سفاری کہا رہا ہے اس کے داؤں دیکھیں ایک دم ایسا ہی لگ رہا ہے جیسے ریل ہے کلر بھی بالکل زبادہ اس کے ساتھ میں ایس کیا ہے ایسے جو جب تین ہے مصلی قسم کی ڈانسور ایک یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے لیکن جو اس نے صرف حرکت کر رہا ہے جو مومنٹ کر رہا ہے وہ یہ صرف اکینا کر رہا ہے یہ جو کریں نا چیک کریں مومنٹ کر رہا ہے ساری وہ سر ہاتھ پیچھے سے جو دھوم ہے اس کی وہ پھیل رہی ہے کہ ہم جھیل پہ آگئے ہیں لیکن جھیل نے ایکٹیو نظر نہیں آرہی ہے پیچھے بورڈ پڑی ہوئی ہے وہ بھی ویسے ہی کھڑی ہوئی ہے یہ کہ پیچھے ریٹ کلر کی بورڈ مجھے نظر آرہی ہے یہ پانی میں ڈوبی ہوئی ہے اور پانی کا کلر بھی جو ہے نا وہ بلیک بلیکس ہے تو ایکٹیو نہیں ہے ابھی یہ جھیل یہ جھیل کا پانی تو بہت زیادہ ہی گندہ ہوا ہوئے یہ بیچ میں ایک بیٹھنے کے لئے سٹنگ بھی بنائی ہوئی ہے جو بہت اچھے ویو پہ نظر آرہی ہے دیکھیں لوگ کٹھے ہوئے ہیں بورڈ پہ سفر کرنے کے لیکن بہت ایکٹیو ہی نہیں ہے یہ جی یہاں پہ سفاری فوڈ کوٹ ہے لوست ورلڈ ہے منکی منیا ہے اور یہ ساتھ میں مارا بی بی کھڑا ہے وہ دیکھ رہا ہے یہ رات کا ویو ہے رج تو کم ہو لے گا نام نہیں لے رہا لیکن یہ ہے کہ لائٹ سون ہوگی ہے تو لائٹ سون ہونے سے بھی کافی اچھا لگا رہا ہے یہ چیک کریں اور یہ انٹرس ہے یہاں سے اور لوگ دیکھیں نہیں جی میں سے کوشش جتنی کی ہے میں نے میکسیموں میں نے پارکہ دکھایا ہے اس میں جھولے تھے لائن سفاری تھی ڈیئرز تھے جو بھی ہو سکتے ہیں میکسیموں چیزیں دکھائیں ہیں باقی بچے میرے ساتھ ہیں ایک بچہ آپ میرا دیکھ بھی نہیں ہے اس نے لگائی ہوئی ہے کیونکہ پارک بہت بڑی ہے اور اتنے ٹائم میں زیادہ جتنی میں سے کور ہو سکی کور دی ہے بچے آپ جھولے لینے کے لیے شور ہوں چاہے اور جھولے پہ ماشاءاللہ رشت بہت زیادہ لگا ہوا ہے ہم آہ تو کافی زیادہ ٹائم پہ گئے تھے لیکن انٹرس پہ کیونکہ ان کی رینجمنٹ اچھی نہیں تھی جہاں پہ ہمیں تقریبا نیک ہنٹا ڈیٹ ہنٹا مازائیاں ہوا ہے تو جس کی وجہ سے ہم بچوں کو جھولے بھی نہیں دل سکے اور ٹائم بھی نہیں دے سکے چلے جی انشاءاللہ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو لازمی سسکرائب کیجئے گا اور اس طرح کی میں اور ویڈیو لے کے حاضر ہوتا رہوں گا انشاءاللہ جی اللہ حافظ